اسلام علیکم موزید سامین میں ہوں آپ کا میں سبان حافظ محمد تلحاصف اور آپ دیکھ رہے ہیں سپیشل ٹی وی کا اسلامی سپیشل پروگرام موزید سامین ہم نے قرآن پاک کے اندر پڑھا ہے کہ اللہ تعالی نے انسانوں کو سجدہ کروایا تھا فرشتوں سے اور کہا تھا کہ میں اس انسان کو اپنا نائب بنا کر اس دنیا کے اندر بھیج رہا ہوں جو تمام کی تمام مخلوقات کے اندر سب سے زیادہ افضل ہوگا اور سب سے زیادہ فضیلت رکھتا ہوگا یہ ہم نے علماء سے سنا تھا اور کتابوں میں پڑھا تھا لیکن اس کی ایک مثال جو بہت قریب سے دیکھی جا سکتی ہے اور ایک ایسی شخصیت جس کے بارے میں جب اللہ تعالی نے کہا ہے کہ وہ سب سے افضل ہوگا وہ ان کا ایک نمونہ انسانوں کے شکل کے اندر اس دنیا کے اندر بھی آیا ہے چودہ سو سال کے اندر وہ ایسی شخصیت جن کے کہنے سے دریاء چل پڑتے تھے اور جن کے درہ مارنے سے پہاڑ رکھ جائے کرتے تھے ایک ایسی شخصیت جنہوں نے کئی کئی ممالک کو ایران کو روم کو کیسر رومہ کو اور بہت سارے علاقوں کو فتح کر لیا بغیر کسی زیادہ مال و اسباب کے اور ایسی طاقتوں سے لڑ پڑے صرف اسلام کے طاقت کے وجہ سے بہت سیدہ ہتیار میں مسلمانوں سے بہت زیادہ تھی اور دس سال کے اندر حکومت کی اور حکومت کا انداز یہ تھا کہ ان کا یہاں تک کہنا تھا کہ اگر کوئی ایک کتہ بھی پیاسا مرزہ میری حکومت کے اندر تو میں خدا تعالیٰ کو اس کا جواب دیں ہوں گا اس قدر عظیم شخصیت ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے تو واقع میں محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے انسان سب سہدہ افضل ہے میری مراد یہاں پر ہیں دامادی علی رضی اللہ تعالیٰ سسر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امیر المؤمنین خلیفت الدوم رسول حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت بھی ہے تو اسے سلسلے میں ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو ڈسکس کریں تاکہ ہمارے سننے والوں کو ان کی زندگی سے رہنمائی مل سکے اور وہ ایک بہترین زندگی گزار سکیں ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہے مفتی نقیب اللہ سب سے پہلے ان سے پوچھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طریقے سے اسلام قبول کیا تھا بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عشدہ وعالا الكفار صدق اللہ العظیم سب سے پہلے میں آپ کا اور آپ کے اس چینل کا شکریہ ادا کروں گا اور اسلامی تقویم کے اس پہلے مہینے محرم الحرام کے حوالے سے آپ نے جو پروگرام رکھا انتہائی اہمیت کے حامل ہے شہادت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بقی آپ کے سوال کی طرف آ رہا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کچھ اس طریقے سے قبول کیا کہ ان کے ایک چچا ذات بھائی ہیں جن کا نام ہے زید اور زید کے ایک بیٹے ہیں ان کا نام ہے سعید سعید کا نکاح ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن فاطمہ کے ساتھ اور اس نکاح کے بعد اسلام سعید چونکہ زید جو تھا وہ شرک کو پسند نہیں کرتا تھا وہ شرک سے متنفر تھا تو چونکہ ان کا غلبہ تھا دین ابراہیمی کی طرف تو ان کو دیکھ کر ان کے بیٹے نے بھی اسلام قبول کر لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور حضرت عمر کی بہن نے بھی اسلام کو قبول کر لیا اور یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ خطاب کے بیٹے تھے اور خطاب جو تھے وہ اسلام کو پسند نہیں کرتے تھے وہ ایک مشرکانہ ذہن کی شخصیت تھی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیز لبینہ نام تھا وہ بھی اسلام قبول کر چکی تھی ان کو کافی مارنے کے بعد تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی تک حلقہ بگوش اسلام نہیں ہوئے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے تلوار لے کر چل پڑے کہ آج نبی محتشم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قصہ تمام کرنے چلتا ہوں اتنے میں انہی کے خاندان کے ایک شخص ہیں نعیم ابن عبداللہ وہ رستے میں ملے انہوں نے کہا کہ کہاں جا رہے ہیں آپ کے ارادے کچھ خطرناک لگ رہے ہیں لہٰذا پہلے جا کر اپنی بہن کی خبر لو اور اپنے گھر کی خبر لو اتنے میں یہ بہن کے گھر کی طرف آئے اور آ کر جب دیکھا تو سعید اور فاطمہ یہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں اور باہر سے جب انہوں نے یہ آواز سنی وہ مشہور واقعہ ہے یہاں سے آگے کہ وہ گئے اور انہوں نے کہا آپ کیا پڑھ رہی تھی تو روایات مختلف ہے کہ کون سی بعد میں اوراک پیش کیے گئے جو علامہ شبلی نومانی رحمت اللہ علی نے لکھا ہے کہ سبح لیلہ ما فی سماواتی یہ آیت پیش کی تو انہوں نے کہا کہ میں اسلام قبول کرتا ہوں اشہدو اللہ الہ الا اللہ وہیں سے زیدی میں جو دار بنی ارقم تھا اس کی طرف چل پڑے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اس وقت دربان رسول اللہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ تھے انہوں نے جب دیکھا کہا کہ عمر کو آنے دو ارادے خطرناک نہیں ہیں کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ایک عادت تھی جو غصے میں ہوتے تھے قتل کے ارادے سے جاتے تھے تو تلوار باہر ہوتی تھی اس دن حضرت عمر کی تلوار نیام کے اندر تھی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہو گئے بارگاہ رسالت میں اسلام قبول کیا اسلام قبول کرنے کے بعد یہ چالیسوں شخص سے جو اسلام قبول کر رہا ہے اول چالیس پچاس افراد میں آپ کی اسلام کا ذکر ہے اور اسلام کے بعد ایک اسلام کے لیے اللہ رب العزت نے ایک نیا دور بنا دیا کہ عالی اعلان عبادتیں شروع ہو گئی مفتی صاحب میں یہ جاننا چاہوں گا آپ سے کہ ایک بہت ہی مشہور روایت بھی ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خود دعا میں مانگا تھا کیونکہ عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام کے واقعے کو ڈسکس کر رہے ہیں تو اس کے اندر اگر ہم اس کو نظر انداس کریں تو مناسب نہ ہوگا تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس واقعے کو سننے والوں کو بتا دیں جی آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے تو سب سے پہلے تو یہ کہ میں آپ کے چینل کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے مدعو کیا ہے تو جیسے بھائی نے یہ ابھی بتایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ تو آپ نے اس پہ جو ایک سوال اٹھایا وہ سوال ادھر کرنا بھی بنتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اپنی دعا کے اندر مانگا ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو شخصوں کا نام لے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ یا اللہ یا تو عمر بن حیشام یعنی ابو جہل کو اسلام سے نواز دے یا عمر بن خطاب اس کو اسلام سے نواز دے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا چونہو کیا اور پھر یہی دعا ان کے قبول اسلام کی وجہ بنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر دعا کی تھی چند دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں یہ قبول اسلام کر کے حاضر ہو گئے ٹھیک ہے اچھا مفتی رکی بلہ صاحب میں یہاں پر پوچھتا چاہوں گا جیسے بھی ہم نے ڈسکس کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہاں پہلے چالی اسلام لانے والے میں سے تھے تو مجھے بتائیں کہ جب اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو اپنی دعاوں میں مانگا تھا تو اس کے پیچھے کوئی اہم ریزن ہوگی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ایسی شخصیت ہوگی کہ جس کے ویسے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن خطاب کو مانگ رہے ہیں اسلام لانے سے پہلے بھی تو ایسی کیا شخصیت تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اندر ایسی کون سی خوبیاں پائی جاتی تھی کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی سے عمر بن خطاب کے لئے دعا فرما رہے ہیں بنیادی طور پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ میں جو ہے وہ کچھ چیزیں ممتاز تھی جیسے انسان کی فطرت کے اندر کچھ ممتاز خصوصیات ہوتی ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی کچھ منفرد خصوصیات کے مالک تھے اول یہ خصوصیت تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو تھے وہ انتہائی دلیر تھے اور ان کے والد خطاب جو تھے ان کا ایک گلہ تھا اونٹوں کا اونٹوں کے یہ چرواہے رہے زمانہ جاہلیت میں جب اسلام نہیں لائے تھے اس زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جہاد کی مضبوط تربیت لی تھی وہ جنگجو تھے تو ایک چیز ہے کہ ان پرانے اقوام کے اندر ایک چیز ان کے خمیر میں پائی جاتی ہے وہ ہے بہادری تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ انتہائی بہادر تھے تیر انداز اور ایک لڑاکی انسان تھے جب جنگ میں جاتے تو دشمن جو ہے ان سے مرعوب ہو جاتا تھا اور ایک باروب شخصیت تھی اور ابو جاہل چونکہ ایک سردار تھا اور خطاب کا بیٹا جو عمر ہے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ وہ ایک نامی گرامی شخصیت کے بیٹے اور پوتے تھے انہوں فیل کے پوتے تھے ان کا عارب میں ایک نام تھا بنو امیہ سے ان کا تعلق تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ان دو سرداروں میں سے ایک سردار اسلام لے آتا ہے اور اسلام کو وہ قوت مل جائے گی جو ایک ملنی چاہیے تھی تو ابو جاہل کے مقدر میں نہیں تھا اور اللہ رب العزت نے یہ حضرت عمر ابن خطاب کے مقدر میں لکھا اور وہ اسلام لائے اور آ کر انہوں نے اپنی بہادری کا اظہار اسلام کے پھیلانے میں کیا ٹھیک ہے علماء نے یہاں پر ایک نقطہ یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں میں سے ایک کو اسلام اس لیے جو ہیں حضرت عمر بن خطاب کو اس لیے پسند کیا کہ حضرت عمر بن خطاب کے اندر ایک آجزی تھی نرمی تھی اور مخلوق خداس کا وہ جذبہ تھا تو ایک صحابی لکھتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب نے لائے مجھے ابو جاہل مار رہا تھا تمہیں زمین پر لٹا ہوا تو پھر بھی ابو جاہل نے مجھے اٹھایا آگے بڑھے تو وہ کہنے لگا کہ ذرا ایک کم نسل شخص ایک آلہ سواری کے اوپر چڑ گیا اور پھر اس کے بعد کہنے لگا کہ میری گردن کو ذرا تھوڑا سا انچا کر کے کارنا تاگہ اگر واقعی گردنوں کے ساتھ پڑی ہو تو پتہ لگی کسی سردار کی گردن پڑی ہے مفتی صاحب میں یہاں پر یہ پوچھنا چاہوں گا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آئلی زن کی کیسی تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک جیسے کہ ابھی مفتی صاحب نے بھی بتایا کہ ایک سردارانہ جو گرانہ تھا ان سے ان کا تعلق رکھتے ہیں تو ان کی مطلب خود بتاتے ہیں اسلام لانے کے بعد کہ یہ عمر وہ تھا جس کو بکریاں میں چڑھانی نہیں آتی تھی لیکن ہم تو اور صحابہ یہی سمجھتے تھے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی وجہ سے اسلام کو عزت ملی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اتنی آجزی اور یہ ان کے اندر اتنی آجزی تھی کہ یہ خود اپنے بارے میں فرماتے تھے میری وجہ سے اسلام کو عزت نہیں ملی بلکہ اسلام کی وجہ سے عمر کو عزت ملی ہے میں تو ایسا تھا کہ مجھے بکریاں چرانے نہیں آنے تھے مفتی نکی بلہ صاحب میں بھی پوچھنا چاہوں گا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کتنے بیٹے تھے یا مطلب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے اولاد کی کس طریقہ تربیت کی لیکن اگر مجموعی طور پر اولاد کو دیکھا جائے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کل آٹھ نرینہ اور مؤنس اولاد تھی جن کے اندر تین بیٹیاں تھی اور پانچ بیٹے تھے مشہور یہی ہے کہ حضرت عمر کے دو بیٹے ہیں لیکن نہیں بلکہ حضرت عمر کے پانچ بیٹے ہیں ایک کا نام تھا حضرت عبداللہ ابن عمر عبدالرحمن ابن عمر عبیداللہ ابن عمر زید ابن عمر عاصم ابن عمر حفظہ بنت عمر اور فاطمہ بنت عمر رقیہ بنت عمر یہ حضرت عمر کی بیٹیاں تھی اچھا مفتی صاحب میں یہاں پر آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی کا ایک کثیر حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر گزر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تقریباً تیرہ سال آپ حیات رہے تو کوئی ایسا مشہور واقعہ جو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ہمارے سامین کو سنانا پسند کریں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی اکثر فرمایا کرتے تھے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ میں عمر اور ابو بکر یہ درگے میں عمر اور ابو وکر یہاں پر داخل ہوئے بہت سارے واقعات ہیں حضر عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا جو تعلق تھا اور ساتھ ایک رہنا ہوا تھا تو ایک تو بہت زیادہ مشہور واقعہ یہ تھا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے تربیت حاصل کی تھی کہ جب یہ حکمران بنے ہیں جب یہ خلیفہ بنے تو ریایہ کے ساتھ ان کا ایسا تعلق تھا کہ ریایہ کے اندر اگر کیوئی بھوکا ہوتا تو اپنے کمر کے اوپر سمان لاد کر وہ وہاں تک پہنچاتے تھے تو یہ آپ علیہ السلام کی زندگی سے انہوں نے حاصل کیا ان کی تربیہ سے یہ حاصل کیا ٹھیک ہے اچھا مفتی صاحب میں آپ سے یہاں پر سننا چاہوں گا کہ ابھی ہم نے صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زندگی کو ڈسکس کیا جس کا اندر ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر پھر حضرت اببکر رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے زندگی گزاری اس کے بعد پھر ایک عرصہ شروع ہو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے خلیفہ تو دوم ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت جمہوری تھی یا کس طریقے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ نامزد کیا گیا یہ آپ نے ایک ایسے سوال کی طرف اشارہ کر دیا کہ اس کے اوپر بہت کم اہل نظر کی نظر گئی اور اہل رائے حضرات نے بہت کم اس پر رائے دی یہ ایک اختلافی مسئلے کی صورت ہے کہ آیا حضرت عمر کی حکومت جو تھی وہ جمہوری تھی یا شخصی تھی اول تو یہ ایسا نہیں کہا جا سکتا کہ حضرت عمر کی حکومت جو تھی وہ جمہوری تھی کیونکہ کچھ مفسدات کی وجہ سے اس نظام میں کچھ مفسدات آج کل ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ چونکہ ایک شورائی نظام کو لے کر چلتے تھے ایک شورا سے مشورہ لے کر چلتے تھے جن کے اندر صحابہ اکرام کے مشاورت سے آپ کام کرتے تھے اور اگر دیکھا جائے تو شام یمن اور بسرہ کی طرف حضرت عمر نے جب حضرت امان کو بیجا حضرت عطا کو بیجا اور دیگر صحابہ کو بیجا تو یہی حکم دیا تھا کہ وہاں اہل علاقہ کے رائے پوچھ لیں کہ آپ کس کو گورنر بنانا پسند کریں گے یعنی لوگوں سے انتخاب کروایا جب لوگوں کی اکثر رائے آئی کہ فلان کو منتخب کیے جائے یعنی حضرت سعید ابن ابی وقاس کو منتخب کیے جائے فلان کو منتخب کیے جائے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ انہیں اس کو منتخب کیا وہاں پر چاہے وہ صحابی رسول تھے یا تابعی تھے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کے منشاہ پر ان کو وہاں پر منتخب کیا تو اس نقطہ نظر سے حضرت علامہ شبیر عحمد عثمانی صاحب اور مولانا شبلی نومانی صاحب رحمہم اللہ ان کی یہ رائے ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حکومت جو تھی وہ ایک جمہوری تھی بئی مانا کہ لوگوں کے احوال کو سنتے تھے لوگوں کی باتوں کو سن کر ان پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ آگے چل کر عمل بھی کرتے تھے یعنی کسرت رائے کو لیتے تھے کوئی حکم صادر فرمانا ہوتا خلیفہ کے حوالے سے گورنر کے حوالے سے حضرت سعاد بن عبی وقاس جنہوں نے نوشیروانی تخت کا پایا پلٹا اور وہ ایسے صحابی ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیدا کابی و امی ارمی یاساد فیدا کابی و امی میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوئے احساد آپ تیر مارے غزوہ اہد کے موقع پر فرمایا ایسے صحابی جو نوشیروانی تخت کو جنہوں نے فتح کیا اور ساسانی اور غسانی فوجوں کو انہوں نے دھول چٹائی ایسے صحابی رسول جو ہیں وہ گورنر بنے ان کی گورنری صرف اس وجہ سے معذول کی کہ لوگوں نے ان کے بارے میں شکایت کی حضرت عمر کی اس نقطہ نظر سے حکومت جو تھی وہ جمہوری تھی اچھا اور ویسے بھی جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ نامزد کیا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر کے علاوہ باقی تمام لوگوں سے مشورہ کیا تھا اور عمر سے اس لیے مشورہ نہیں کیا تھا کیونکہ عمر جو ہے وہ پسند نہیں کرے گا کہ اس کو خلیفہ وقت پر نہ دیا جائے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی کہتے ہیں کہ مجھے آج تک کبھی بھی زنکی کے اندر کبھی امارت کا شوق نہیں ہوا اور کبھی خلیفہ بننے کا شوق نہیں ہوا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بنیادی طور پر خلافت کو اپنی ایک ذمہ داری جیسے کسی نے سونپ دی ہو کبار صحابہ اکرام نے ایک ذمہ داری سونپ دی تھی وہ ذمہ داری انہوں نے کہا کہ مجھ پر ایک بوجھ ہے جس کو کتاب الخراج کے اندر امام ابو یوسف رحمت اللہ علی نے چونکہ وہ قاضی گزرے ہیں انہوں نے حضرت عمر کے بہت سارے اصول آخذ کیے تو وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آخر وقت تک یہ کہتے تھے کہ میں لوگوں کے مال پر ایسا ہوں جیسے یتیم کا مربی ہوتا ہے یعنی اگر اس کے پاس اپنا مال نہیں ہے وہ بحث بھی ضرورت میں بیت المال سے لوں گا اگر یتیم کے جو مربی ہے اس کے پاس مال موجود ہے تو اس کے لئے یہ کھانا جائز نہیں ہے کہ وہ یتیم کے مال سکھائے تو میرے لئے بیت المال ایسا ہی ہے جیسے کہ میں ایک یتیم اور لا بارس کا مربی ہوں لہذا میں آپ کے بیت المال سے ضرورت سے زائد کوئی چیز نہیں لوں گا یہی وجہ تھی کہ جو عمال بنا کر دیے جاتے تھے جن گورنر بنا کر بھیجا جاتا تھا ان کے اساسجات کو دیکھتے تھے بعد میں ان کی ترقی کو دیکھتے تھے اگر وہ ترقی پذیر ہوئے تو احتساب ہوتا تھا کہ آیا آپ کے پاس یہ چیز کہاں سے آئی ہے اس کو بہت پیاری باتیں جو الفاروخ میں لکھی ہے مجھے بہت پسند آئی کہ احتساب ہوتا تھا بقاعدہ ان گورنروں کا کہ جنہوں نے ترقی کی ہوتی تھی اور ان کا حساب ہوتا تھا یہ پیسہ کہاں سے آیا ہے جیسے آپ نے کہا واقعی میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی زندگی کا آخری ایام تک جب ان کے آخری خطبہ ہے اس کے اندر بھی یہی کہتے ہیں کہ میں نے ساری زندگی تم لوگوں کا بوجھ اٹھایا ہے اب میں مرنے کے بعد تم لوگوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا تو اس لئے میں کوئی خلیفہ نامزد نہیں کر کے جاتا بلکہ ان چھے لوگوں کی ایک میٹی بنا کر جاتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ خلافت ان چھے لوگوں میں رہے اور تم ان چھے میں سے کسی ایک کو اپنا خلیفہ جو ہے وہ چن لو میرے بیٹے عبداللہ بن عمر کو خلیفہ نہ چننا اگر چاہو تو اس کو مشورے میں شامل کر سکتے ہو اچھا مفتی صاحب یہاں پر ایک وقت سوال پوچھنا چاہوں گا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب خلیفہ المسلمین بن گئے تھے تو اس کے بعد بعض وقت کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر اس سے پہلے کافی سخت تھے تو کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مزاج خلیفہ المسلمین بننے کے بعد بھی سخت تھا یا نرم مزاج کے تھے دیکھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا جو مزاج تھا وہ سخت ہی لکھا ہے علامہ نے لیکن جب یہ خلافت کے منصف پہ آئے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ کہیں پہ سخت بھی ہونا پڑتا ہے دشمنوں کے اتبار سے تو ان کے لحاظ سے تو یہ سخت ہی تھے ٹھیک ہے لیکن جو آپس میں وہ بہت نرمی کیا کرتے تھے اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت زیادہ ان کا ایسا تعلق تھا کہ راتوں کو گر گرہ کر رویا کرتے تھے سرسر رات رویا کرتے تھے اور یہ پھر جو میں نے ابھی واقعہ بیان کیا کہ یہ لوگوں کی خدمت کیا کرتے تھے راتوں کو گشت کیا کرتے تھے تو یہ ایک نرم مزاجی تھی ان کے دل کے اندر لیکن بظاہر اللہ تعالیٰ نے ان کے شخصیت کے اندر ایک روب رکھا ہوا تھا جس کے وجہ سے وہ سخت مزاج لگتے تھے ٹھیک ہے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا کہ جو آپ کے سامنے میں نے بات شروع کرنے سے پہلے ایک آیت کا ایک چھوٹا سا حصہ پڑا کفار پر سخت ہے کوئی نرمی نہیں ہے کفار پر میدان جنگ ہے تو میدان جنگ میں نرمی نہیں ہے حضرت عمر سخت ہیں لیکن وہاں پر بھی جو سختی ہے یہ بات میں ایک نوٹ کرواتا جاؤں وہاں پر بھی حضرت عمر کی سختی وہ سختی نہیں ہے جو سکندر آزم کی تھی یا جو چنگیز خان کی تھی ابھی یہاں پر وقت کا بریک کا ٹائم ہے اس کے بعد انشاءاللہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے جنگی زندگی ہے اس کو بھی ڈسکس کریں گے موزید سامین ہمارے ساتھ جڑی رہے گا یہاں پر وقت ہے ایک بریک کا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی بریک کے بعد اور جانیں گے مسید حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی کے حوالے سے واقعات و معاملہ ویلکم بیک موزید سامین جیسے کہ بریک سے پہلے ہم لوگ جان رہے تھے خلیفت الدوم امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زندگی کے متعلقے کے کس طریقے سے انہوں نے اسلام کے سر بلندی کے لیے کارنامے سے انجام دی اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اتھر سے بشارت حاصل کی حضرت ابو موسیٰ شریع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک باگ کے اندر بیٹھا تھا تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دروازے پر دستہ کوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی اب داخل ہو اس کو جنت کے بشارت دے دو تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے داخل ہوئے تو میں نے ان کو جنت کی بشارت دی اور کہا کہ اللہ کے نبی نے آپ کو جنت کی بشارت دی ہے اس کے تھوڑی در بعد پھر دوبارہ دستک ہوئی تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب بھی جو تشریف لے کے آیا ہے اس کو بھی جنت کی بشارت دے دو تو اسی طرح کے ساتھ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اندر تشریف لے کے آئے تو حضرت ابو موسیٰ اشری کہتے ہیں کہ میں نے ان کو بھی جنت کے بشارت دے دی اور اس کے بعد پھر دستق ہوئی تو پھر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب جو تشریف لے کے آیا ہے اس کو بھی جنت کی بشارت دے دو مگر ازمائشوں کے ساتھ اور سختیوں کے ساتھ تو پھر میں نے دوبارہ آ گیا اسمان رضی اللہ تعالیٰ نے ہاں تشریف لے کے آئے تھے تو میں نے ان کو بھی جنت کی بشارت دے دی اور ان کو یہ بات کی تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ مجھے میرے ساتھ آسانی والا معاملہ فرمائے اسی طریقے سے ایک اور واقعہ ملتا ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن پہاڑ کے اوپر کھڑے تھے پہاڑ کانپنے لگا تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہاڑ تو کیوں کانپتا ہے تجھے پتہ نہیں تیرے اوپر ایک نبی ایک صدیق اور دو شہدہ کھڑے ہیں ان میں سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں پر کھڑے تھے یعنی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے بشارتیں بھی دی اور شہید بھی کہا اور اس کے لحوہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے اشرا مبشرا کے اندر بھی شمار ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دست اصحابہ اکرام کو جنت کے بشارت دی تو ان میں سے ایک حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی تھے یعنی کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس قدر حمیت کے حامل تھے کہ اس قدر خوبصورت انداز کندر اپنے زندگی گزاری کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر ان کو جنت کی بشارت دی تو جس شخص کو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے اندر اپنی زبان اتھر سے جنت کی بشارت اتا فرمائے تو وہ شخص واقعہ میں کوئی عام نہیں ہو سکتا اور نہ ہی اس کی زندگی عام ہو سکتی ہے تو اس شخص کی زندگی بے شک ہمارے لئے رہنما اصول ہو سکتی ہے اور رہنما زندگی ہو سکتی ہے ہمیں بھی چاہیے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عصاف کو اپنانے کی کوشش کریں تاکہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حاصل ہو سکے تو جیسے بریک سے پہلے ہم نے کچھ شок کو جانا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زندگی کے مطلِّق بریک کے بعد بھی ہم دوبارہ مفتی آنے کرام سے اندے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زندگے کے حوالے سے ہی گردو گڑتے ہیں مفتی نقیب علا صاحب جیسے کہ بریک سے پہلے ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مزاج کے حوالے سے تو آپ اس نے فرما رہے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مزاج کو فار کی معاملے میں سخت تھا کفار کفار پر یہ زیادہ سخت ہیں آپس کے معاملے میں فرمایا کہ اگر صحابہ اکرام کے درمیان کوئی معاملہ ہوتا ہے اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انتہائی نرم مزاج کی ہے پھر اس کے بعد ان کی عبادات کو بیان کی یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہ اتنے میدان جنگ میں سخت تھے کہ وہ چنگیز خان اور سکندر آزم کو پیچھے چھوڑ دیں ظلم اور بربریت میں نہیں بلکہ شفیق تھے اور اتنے زیادہ آپس میں نرم تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں حقوق اللہ اور حقوق العباد کے بعد بندوں کے ساتھ انتہائی نرمی والا معاملہ فرماتے تھے وہ جو بہادری ہے اور سختی ہے وہ صرف ایک میدان جنگ میں تھی اور ایک مزید بات آپ کے سامنے کر دوں کہ حضرت عمر کی نرمی کا ایک میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کتنے نرم تھے یہود کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ المنورہ سے نکال لیا یہ خیبر چلے گئے اور خیبر میں آباد تھے بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ان کو خیبر سے بھی نکالا تھا اور یہ فرمایا تھا کہ یہود کو جزیرہ عرب سے نکال لو کیونکہ ان کے خمیر کے اندر ایک شرارت ہے اس وقت جب اہل خیبر والوں کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے نکالا تھا تو یہ حکم جاری فرمایا کہ یہ جس بھی علاقے میں جائیں ایک سال تک ان سے ٹیکس حصول نہ کیا جائے اور خیبر کی زمینیں ان سے پیسو کے ذریعے خریدی تھی درہم اور دنانیر کے ذریعے خریدی تھی تاکہ ان کا نقصان نہ ہو آگے جہاں جائے اپنی خانہ آبادی کر سکیں گے لوگ یعنی اتنے نرم تھے عرب سوس کو جب فتح کیا اس وقت وہاں کے علاقے والوں سے اقرار لیا وہ اقرار سے پھر گئے پھر حضرت عمر نے اقرار لیا پھر پھر گئے تیسری مرتبہ لیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کہ اب ان کو جلا وطن کر دو کیونکہ یہ باز نہیں آئیں گے اپنی شرارت سے اب یہ ہمارے خلاف مہم سازی کریں گے چنگیز خان اور سکندر آزم جو ہے وہ جب علاقے کو فتح کرتے تھے تو کہتے تھے جی شہر کے دروازے پہ ایک ہزار افراد کی لاشیں لٹکا دو اور تین ہزار کو تیس ہزار کو باندیا بنا دو یہی انہوں نے کیا ہے ایسی ہے حضرت عمر انتہائی شفیق مزاج کی شخصیت تھی اور انتہائی شفقت کے حامل شخصیت تھی اور صحابی رسول تھے بشک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہا جہاں پر انسانوں کے ساتھ نرمی والا معاملہ کرتے تھے وہاں پر جانوروں کے ساتھ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہا کا بہت خوبصورت اور آسن انداز کے اندر سلوک ہوتا تھا ایک بہت ہی مشہور و معروف فاقیہ ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہا کی زندگی کے متعلق سامعین کو جنجوڑ کے رکھ دیتا ہے کہ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہا کہتے ہیں اپنے غلام سے کہ میرا مچھلی کھانے کو دل کر رہا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہا کی مسجد سے جہاں سے مچھلی لائی جاتی تھی تازہ وہ تقریباً آٹھ میل دور تھا اور اس لئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے غلام سے کہا میرا مچھلی کھانے کو دل کر رہا ہے لیکن میرا یہ دل نہیں چاہتا کہ میں اپنی ایک چھوٹی سی خواہش کے لیے سولہ کلومیٹر یا سولہ میل کسی کو یہاں سے بھیجوں اور وہ میری اس خواہش کو پورا کر کے آئے تو غلام تھا غلام کے اندر چونکا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے محبت تھی تو غلام جب زہر کی نماز پڑھی غلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پیچھے تو ان کو پتا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس کچھ احباب اور مہمان آکے بیٹھے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جلدی فری نہیں ہوں گے تو اس نے کیا کہ عربی نسل کا گھوڑا لیا اور آٹھ میل دور چلا گیا ہے وہاں سے مچھلی لی اور آٹھ میل دوبارہ سفر کر گیا واپس آگیا عربی نسل کا گھوڑا تھا اس کو سولہ میل سفر کرنے سے کوئی فرق تو نہ پڑا لیکن وہ مچھلی لیایا اور غلام نے مچھلی لیا کر جو ہے وہ پکانے کے لئے دے دی اور اس کے بعد اس نے جب دیکھا کہ اس کے اوپر گردو غبار جم چکا ہے تو اس نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ نہ چلے اس نے کیا کیا اس نے اپنے گھوڑے کو جو ہے وہ نہلایا دھولایا ٹھیک ہے اور اس کو سوکنے کے لئے پھر ہوا کے اندر بان دیا اس کے بعد جب اثر کے ٹائم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فری ہوئے تو غلام نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہا کہ میں آپ کے لئے مچھلی لے کے آیا تھا کہ اب تھوڑے سا دیر آپ صبر کر لیں تو اس طب تک مچھلی پک کے تیار ہو جاتی اور اب مچھلی کھا لے جائے گا جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس بات کا پتہ چلا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ گھوڑے کے پاس آئے اور دیکھا اس کا باقی سارا کا سارا جسم تو صاف تھا لیکن اس کے کان کے پیچھے پسینے کی وجہ سے وہ تھوڑی سی گردوں کو بار جمع ہوئی تھی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام کو کہا کہ تمہیں باقی سارا گھوڑا تو دھو دیا لیکن تم اس کے کان کے پیچھے والا حصہ دھونا بھول گئے اور اس کے بعد آپ سن کر حیران ہو جائیں گے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بچوں کی طرح رہنے لگے اور اس کا اپنے غلام کو کہا کہ اے میرے غلام تمہیں اس بات کا کیا پتہ اور کیا خبر کہ اگر اس گھوڑے نے قیمت والدین اللہ تعالی سے شکایت کر دی کہ عمر جو عمر حکمران اللہ تیرا بندہ مجھ سے اپنی چھوٹی سی خواہش کے لیے اس نے مجھے سولہ میل دڑایا تھا تو اس کے بعد غلام کہتا ہے کہ میری چیخیں نکل گئی اور میں آج تک اپنے باپ کے مرنے پر اتنا نہیں رویا تھا جتنا میں اس دن رویا کہ عمر بن عبدالعزیز عمر عمر بن عبدالخطاب جو بائیس لاکھ مربع میل کا حکمران ہے اور جس کے اندر جو باشاہت رکھتا ہے جو کیسر روم کو جس نے جو ہے فتح کر لیا ہے وہ جانوروں کے ساتھ اس قدر نرمی والا سلوک کر رہا ہے کہ وہ اپنی خواہش کے لیے گھوڑے کو دوڑانا پسند نہیں کرتا اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس گھوڑے کو آج ایکسٹرہ گھاس کھلائی جائے اور یہ جو مچھلی ہے یہ مچھلی مدینہ کے غریبوں کے اندر تقسیم کر دی جائے اور اس کو نے غلام کو کہا کہ ان غریبوں سے کہنا کہ تمہارے لیے بھی دعا کریں اور میرے لیے بھی دعا کریں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو اس قدر نرمی زاد کے شخصیت تھے مسلمانوں کے لیے کہ وہ انسانوں کے علاوہ گھوڑوں کے ساتھ بھی بہت ہی پیارا اور خوبصص سلوک کیا کرتے تھے اچھا مفتی نقیب علی صاحب میں یہاں پر آپ سے ایک اور سوال پوچھنا چاہوں گا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک نظام پیش کیا تھا کہ جو اسلام کا شاید پہلا نظام بھی مانا جاتا ہے تو اس کے حوالے سے آپ سامین کو کچھ بیان فرما دے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کس طریقے سے صوبوں کی تشکیل کی تھی یہ نظام حکومت پر آ کر اگر بات کی جائے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت سے پہلے تک چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ المنورہ میں اور باہر انہائے عرب میں اور دیگر جگہوں پر جو لوگ مطیع اور فرمبردار ہو کر اسلام لائے تھے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے پابند تھے کوئی نظام حکومت نہیں تھی باقاعدہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جو خلیفہ تو نبی بلا فصل ہے ان کا جب دور آیا تو انہوں نے اپنے دور کے اندر تین سے چار کام کیے اول تو یہ کام کیا کہ مرتدین اور گستاخان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ کیا وہاں اس سے جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو فرصت ہوئی تو دیگر مشغولیات کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مشغول ہو گئے اور یہی دور تھا کہ دو اڑھائی سال کے بعد حضرت کی وفات ہو جاتی ہے اور خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بنتے ہیں یہاں سے ایک اسلامی دور حکومت شروع ہوتی ہے جو واقعاتاً جس کو ایک دور حکومت کہا گیا ہے بقاعدہ نظام بنے ہیں بقاعدہ قوانین بنے ہیں اور بقاعدہ محکمیں بنے ہیں کہ جو ملک نظام کو سنبھال سکیں یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں بنا پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ چونکہ بڑے فاہم و فراست کی شخصیت تھی تو انہوں نے اپنے لیے ایک شورائی کمیٹی بنائی تھی جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مشاورت کرتی تھی اور یہ ان کے مشاورت کے مطابق نظام حکومت چلاتے تھے اور ایک بڑی بات جو مجھے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ میں پسند آئی وہ یہ ہے کہ حضرت کی عادت شریفہ یہ تھی کہ احکامات دے کر لشکروں اور فوجوں کو روانہ کرتے تھے خود نہیں جاتے تھے جو سکندر اعظم نے اتنی زمینیں فتح کی کیونکہ ظاہر بات عزت عمر رضی اللہ عنہ سے قبل سکندر اعظم نے بڑی زمینیں فتح کی یا نوشیروان نہیں کی تھی تو سکندر اعظم نے اتنی زمینیں جب فتح کی سکندر اعظم خود گوڑے پر بیٹھتا تھا اور تمام میدانوں کا خود چکر لگاتا تھا اور فوجوں کو فوجوں کو احکامات خود جاری کرتا تھا لیکن ان کے براق سادرت عمر رضی اللہ عنہ جنگوں میں نہیں جاتے تھے وہ خلیفت المسلمین تھے وہ تمام مسلمانوں کے احکامات کو دیکھتے تھے نظام عدل کو دیکھتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ صرف اور صرف احکامات یہ دیتے تھے کہ آپ جو ہیں فلان جگہ سے حملہ کرنا اور اس طرح لڑنا اور اس طرح لڑنا یہ تمام احکامات حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مہیا کرتے تھے اس کے بعد چونکہ ایک اگر ایک ریاست ہے بائیس لاکھ مربع میل سے زائد زمین آپ کی ریاست میں آ جاتی ہے تو آپ ایک حکمرانی پوری ریاست پر نہیں کر سکتے اس کے لیے آپ کو عزلہ یا صوبوں کی ترتیب کی ضرورت ہوتی ہے آپ صوبہ بندی کرتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بنیادی طور پر تاریخ یاقوبی کے مطابق آٹھ صوبے بنائے تھے جن میں مکہ مدینہ مصر فلسطین عراق شام یہ سارے شامل تھے جزیرہ عرب ایک الگ تھا تو ان تمام کو آٹھ صوبوں میں تقسیم کیا اس کے بعد جب آپ نے غصانی اور ساسانی حکومتوں کا کایا پلٹا تھا تو چونکہ وہ لوگ عزلہ کا نظام کر چکے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تین زلوں کے اندر پورے نظام نوشیروان کو برقرار رکھ کر تین زلوں میں آپ نے منقسم فرمایا تقسیم فرمایا ایک کا نام پیترست تھا اور جس کے اندر یہ قم اسفہان اور یہ تمام مکران تک کی علاقے آ جاتے ہیں سجستان سیستان یہ تمام علاقے آ جاتے ہیں اور ایک فارس تھا اس کے اندر بھی یہ جو نشابور کی علاقے ہیں جو حیرات ہے افغانستان کا یہاں سے لے کر یہ سارے جو رشینز کی علاقے ہیں یہاں پر انہوں نے ان کا نام رکھا تھا اور تیسرا جو ان کا فیض تھا جت کو ہم تیسرا صوبہ کہہ لیں ان کے اندر بھی یہی خوراسان کے علاقے اور یہ عراق تک کا جو علاقہ تھا چونکہ عراق ان کا اپنا ایک زلہ تھا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے ترتیب دی پھر ہر زلے کے لیے الگ الگ عمال تھے الگ الگ گورنرز تھے ان گورنروں کو حضرت امیر المؤمنین خلیفت احسانی رضی اللہ تعالی احکامات جاری کرتے تھے کہ اب آپ فلان حکم پر عمل کر رہے ہیں فلان حکم پر عمل کر رہے ہیں جن عمالین کو بھیجتے تھے جن عمالین کو بھیجتے تھے ایک بات تو میں ذکر کر چکا ہوں کہ ان سے احتساب ہوتا تھا مالی احتساب ہوتا تھا کہ آیا آپ نے پیسے کتنی ترقی کی کتنے تنخائیں لی اور کہاں پہ آمدنی آپ کی تھی ذرائع آمدن کیا تھے ایک مکمل احتساب تھا کوئی ایسا نظام نہیں تھا دوسرا جب کسی عمال کو عامل بنا کر یا گورنر بنا کر کہیں پر بیجتے تھے تو اس کو حکم فرماتے تھے کہ بھائی باریک روٹی نہیں کھانی مطلب پیسہ ہوا آٹا نہیں کھانا لوگوں کو میسر نہیں ہوتا اگر آپ اس طرح کریں گے شاہ خرچیاں کریں گے تو ریاست پر بوجھ آئے گا یہ لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا کہ ہمارے بھی دور تک یہ سرائت کر جائیں اور دوسرا عدت عمر یہ فرماتے تھے کہ کبھی آپ نے عمدہ لباس نہیں پہن عمدہ لباس پہنیں گے تو لوگوں میں یہ آئے گا کہ یہ امیر المومنی نے آپ نے سادھا رہنا ہے تیسرا یہ ہے ترکی نسل جو جس کو عربی نسل گوڑا مشہور ہے جس کے بارے میں آپ نے ترکی نسل گوڑے کے اوپر کبھی سواری نہیں کرنی اور چوتھا آپ نے دربان نہیں رکھنا جب آپ چوکیدار اور دربان رکھیں گے آپ کے پاس اہلِ حاجت حضرات نہیں آئیں گے وہ حاجت نہیں پیش کر سکیں گے تو اس وجہ سے آپ کے دروازے کھلے رہنے چاہیے جب آپ کے دروازے کھلے رہیں گے تو حاجت مند لوگ آپ کے پاس آئیں گے اور اپنی شکایتیں لائیں گے تاکہ ان کا ازالہ ممکن ہو سکے یعنی عوام کی رسائی حکمرانوں تک انتہائی آسان تھی وہ اتنی آسان تھی کہ حکمران براہ راست عوام سے مسائل پوچھتے تھے اور پچھلی دنوں جب میں اس حوالے سے بات کر رہا تھا تو یہ بات میں ایک وہاں پہ پولیس ٹیشن کی مسجد ہے وہاں پہ میں بات کر رہا تھا تو میں نے ایک بات کی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے ساری زندگی کھلی کا چہری لگائی ان کے عمالوں نے کھلی کا چہری لگائی اوپن ڈور پالیسی جو ہے وہ بھی حضرت عمر رضی اللہ اوپن ڈور پالیسی حضرت عمر کی پالیسی تھی اور یہی یہ جو یورپین کنٹریز ہیں وہ عمر لاز کے تحت اوپن ڈور جو ان کی پالیسیز ہے وہ اس کو برقرار رکھتے ہیں اور آج ان بھی ان کا وزیراعظم بغیر پروٹوکول کے عوامی اجتماعات کی طرف چلا جاتا ہے اسے کوئی خطرہ نہیں ہوتا کیونکہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں لوگوں کے مسائل سننے کے لیے آیا ہوں تو خلیفہ کے یہ احکامات تھے یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے ایک نظام حکومت تھی جو حضرت عمر نے بڑی منظم طریقے سے بنائی تھی اور اس سے ملک جو ہے وہ کنٹرول میں آیا ایک حکمران بائیس لاکھ مربع میل کے لیے صرف ایک حکم بحالفاظ دیگر ایک آرڈر جاری کرتا اور پورے بائیس لاکھ مربع میل میں وہ نافذ ہو جاتا یہ تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے کا نظام حکومت ٹھیک ہے اچھا مفضل مجھے یہ بتائیے گا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے نے کتنے عرصے کے اندر اپنی خلافت مکمل کی یا کتنے عرصے تک حضرت عمر رضی اللہ تعالی کی خلافت قائم رہے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے کی جو خلافت کی دور ہے وہ دس سال چار ماہ اور کچھ دین کے قریب ہے تو اتنے دس سال سے زیادہ عرصے ہوئے وہ خلیفہ دوم رہے اور پھر اس کے اندر یہ انہوں نے اتنا کام کیا کہ ان کے دور کے اندر بہت زیادہ اسلام پھیل ہے ٹھیک ہے کہ بائیس لاکھ مربع میل تک ان کا جو انا اسلام پھیل چکا تھا ٹھیک ہے اچھا مفتی نکیب اللہ صاحب مجھے یہ بتائے گا کہ عمر رضی اللہ تعالی کا ایک مزاج ہوا کرتا تھا گورنر کے حوالے سے کہ وہ چار سال سے زیادہ کسی کو گورنر نہیں رہنے دیتے تھے اور جب وہ آ جاتا تھا تو واپسی پر اس سے کے کہتے جو ہے احتساب لیتے تھے کہ آپ نے اتنا مال لے کر گئے تھے تو آپ کتنا مال واپس لے کر آئے ہیں اور اگر کوئی زیادہ مال لے کرتا تھا تو اس کے حوالے سے پوچھ کر کی جاتی تھی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نظام کو کیا آج کے دور کے نظام کے اندر اپلائی کیا جا سکتا ہے جی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جن نظام ہے جن کو ہم خلافتی نظام کہتے ہیں ان کو آج کے دون میں بھی ہم رائچ کر سکتے ہیں اسی ہماری جو سیٹ اپ ہے سسٹم ہے آج کے زمانے کا جو ہماری بیروکریسی کا نظام ہے اور دیگر ہے اس کو باقی رکھ کر ہم آگے مزید جو ہے اس پر تھوڑی سی محنت کریں تو ہم اس اس اسلوب کو یہاں پر اس نصاب کو یہاں پر ہم منضبط کر سکتے ہیں اس کے لئے ہمیں صرف چند چیزیں کرنی ہیں امن و امان کی بحالی ٹھیک ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت کی بہت بڑی پالیسی تھی ٹھیک ہے انصاف کا آہ اور عدل و انصاف کا قیام ہو اور نفاظت شریعت ہو اقامت دین ہو ٹھیک ہے یعنی خود خلیفہ جو ہے وہ تبلیغ اور اقامت دین کے حوالے سے اقدامات کرے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور کیوں نہیں آہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت پر چل کر آہ کتاب الخراج سے رانوما اصول لیے جائیں اور اس پر آہ ایک حکومت جو ہے وہ ایک کمیٹی بنا کر ایک منضبط کرے اور ایک آہ نظم و ضبط کے ساتھ چلا جائے جب آپ کی عدالتیں جو ہیں وہ کنٹرول میں ہوں گی وہ امن و امان کی آہ بحالی کی بات کریں گی تو مجھے نہیں آہ لگتا کہ ملک جو ہے وہ خرابی کی طرف چاہے بلکہ یہ ملک چند ہی سالوں کے اندر آپ کو سوپر پاور نظر آئے گا کیونکہ آہ حدیث رسول اور عمل صحابی کے اندر اللہ رب العزت نے ایک برکت رکھی ہوتی ہے آپ برکت کا اندازہ یہاں سے لگائیں کہ ایک چھوٹے سے عرب کے ایک جزیرے پر ان کا ایک قبضہ تھا اور حکومت تھی وہاں سے مملکت اسلامی کو بائیس لاکھ سے زائد مربع میل پر ٹھیک ہے انہوں نے لاکھر بچھا دیا اور ایک اسلامی نظام دیا اور ایک اسلامی ریاست دی ایک بڑی زمین دی یہاں مکران تک انہوں نے فتح کیا ٹھیک ہے یہ آگے زمین نہیں تھی ٹھیک ہے یہ بعد میں آ کر جو تین سو سال چار سو سال پہلے آگے جو آہ کنیری آئرلینڈ سے پیچھے جو امریکہ کے ہیں ان کو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تو یہ نہیں تھی جہاں جہاں تک پوسیبل تھا انہوں نے اس کو فتح کیا ٹھیک ہے اچھا مختصہ ہم اپنے پروگرام کے اختتام کرتے ہیں میں آپ سے ایک لاس کوشن پوچھنے چاہوں گا کہ مجھے بتائیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کب ہوئی اور کس طرح کے جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہے دس سال خلافت پر فائز رہنے کے بعد ان کا مشہور واقع ہے کہ جو بھی دشمن تھا اس کو جررت تو نہیں ہو سکی کہ ان کو آگے سے سامنے سے حملہ کرے اور ان کو مطلب شہادت مل جاتی ایسا کسی میں جررت نہیں تھی کیونکہ روب دب دبہ بہت زیادہ تک ہے شخصیت میں تو شہادت کا واقعہ ایسا ہی ہے کہ یہ نماز پڑھا رہے تھے اور جو ابو لو لو جو تھا اس نے پہلے سے یہ خنجر تیار کیا اور اس کو پتنے دن زہر کے اندر رکھا وہ رکھنے کے بعد پھر جب حضر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے تو یہ بھی صفحوں کے اندر شامل تھا تو اس نے آگے بڑھ کے حملہ کیا نماز کے اندر حضر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ اس نے حملہ کیا تو وہی خنجر کا لگنے کی وجہ تھی تو یہ جب واپس باغنے لگا تو صفح اتنی زیادہ تھی کہ یہ باغ نہیں سکا اسے ڈر تھا کہ مجھے مار دیا جائے گا اس نے خود بھی وہی خنجر جو حضر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے مارا وہی اپنے آپ کو مار دیا اور یہ حضر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے ہی فوت ہو گئے یعنی پہلے ہی اپنے آپ کو خود ہی قتل کر لیا حضر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اس کے بعد دو تین دن زندہ رہے پھر اس کے بعد یہی وجہ بنی کہ اس نے جو حملہ کیا نماز کے اندر تو حضر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات ہو گئے بے شک اب مفتیان کرام بہت ہی خوبصت انداز کے اندر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے اندر روشنی ڈال رہے تھے تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے ان کی روح پرواز کر چکی تو ہر شخص اپنے اپنے انداز کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خراج تحسین پیش کر رہا تھا کہ آپ نے اسلام کے لئے یہ کیا آپ نے اسلام کے لئے یہ کیا تو کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک شخص نے میرے کاندھے کے اوپر ہاتھ رکھا اور انہوں نے کہا کہ بے شک مجھے پتہ تھا کہ آپ انقریب اپنے ساتھیوں سے جاملیں گے کیونکہ میں نے اللہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سونا تھا کہ میں عمر اور ابو بکر یہاں پر گئے میں ابو بکر اور عمر یہاں پر داخل ہوئے میں عمر اور ابو بکر نے یہ کیا تو مجھے یقین تھا کہ ہم سب سے پہلے جا کر اپنے ان دو ساتھیوں سے جا کر ملیں گے اور آپ اللہ کی قسم روح عرض کے اوپر واحد وہ شخص ہیں کہ جس کے لئے میری یہ خواہش ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے حضور آپ کے نام اعمال کے ساتھ پیش ہوں تو کہتے ہیں کہ جب میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ پیشے خلیفت الرسول حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس خوبصت انداز کے اندر خراج تحسین پیش کر رہے تھے کہ فرما رہے تھے کہ عمر اللہ کی قسم کے میری خواہش ہے کہ میں آپ کے نام اعمال کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیا جاؤں تو موضوع سامین ہم نے یہاں پر جانا ستے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زندگی کے حوالے سے کہ کس طریقے سے انہوں نے اسلام کی خدمت کر کر دین کی خدمت کر کر لوگوں کے ساتھ نرمی والا معاملہ فرما کر اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کی تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کو سننے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی رضا حاصل فرمائے آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ آپ اگلے کسی پروگرام کے اندر تب تک اپنے محضبان حافظ و مطلح حاصف کو اجازت دیجئے والسلام